پیر صاحب سے تعویز لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اگر حرام خوری کرتا رہے نماز چھوڑتا رہے بدنوانی کرتا رہے وہ آدمی ظلم و زیادتی کو فروغ دیتا رہے اس کے بعد بھی اگر وہ برکت کی دعا کرنے کے لیے پیر صاحب کو بلائے گا میں تو کہتا ہوں کہ اگر وہ پیر صاحب سے ایک دو تعویز نہیں مکمل پیر صاحب کو اپنی گلے میں ڈال لے گا پھر بھی اس کے گھر میں برکت نہیں ہوگی کیونکہ وہ آدمی حرام خوری کرتا ہے وہ آدمی خود نماز پرتا نہیں وہ آدمی خود اپنی اصلاح کرتا نہیں ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ان کی تعلیم کا بندوبستان کرے گا ایک باپ بڑھاپے میں اعتراض کرتا ہے کہ مہاں صاحب میرا بیٹا شادی کیا شادی کے چھوے میں نے ہو گئے آج تک میرا بیٹا شادی کے بعد مجھے پوچھا تک نہیں دن بدن وہ مجھ سے مو پھلا کے بھومتے رہتا ہے اس باپ کو سمجھنا چاہیے جب اس بچے کی تعلیم اور تربیر کی ذرہ تھی اس وقت سے اس کا باپ کیوں نہیں اسے مدرسہ بھیجا کیونہ ہی قرآن و حضیث کی تعلیم دلائی کیونہ ہی ایک انسانیت کا پیغام ان کے سینے میں بچپنے میں اس کے باپ نے تعلیم کی کوشش کی باپ پہلے اپنی ذمہ داری کو بھولا ہے باپ اور ماں پہلے اپنی ذمہ داری سے سبک دوس ہوئے ہیں اس کے باپ اور کے بچے اپنے والدین کے حقوق کو پاؤں کے نیچے رہنگا ہے اگر کوئی بچہ اپنے باپ کو پلشان کرتا ہے میں کہتا ہوں کہ وہ غلط ہے ہزار ہاں غلط ہے مگر پہلے آپ اپنے باپ ہونے کی حیثیت سے اپنے دل سے پوچھیں جب آپ کا بچہ کھیلتا تھا پڑھائی کے پریٹ میں تعلیم اس وانیہ خائم ہے مگر آپ نے بھیجنے کی زحمت نہ کی یہاں کے آسادزہ یہاں کے علماء یہاں کے مخلصین محبین یہاں صرف تعلیم نہیں بلکہ تعلیم کے ساتھ ایک اچھی تربیہ دلائی جاتی ہے آج آدمی صرف تعلیم پہ فاکس کرتا ہے یہ حضی صاحب بیٹھے مبارک حسین مبارک صاحب علی رضا رابر صاحب یہ میری بات کو سمجھ رہے کہ میں کس اینگل سے اپنی باتوں کو رکھنا چاہتا ہوں آج ہم میں سے بیشتر لوگ پیسے کی فراوانی ہے اور آدمی چاہتا ہے کہ ان کا بیٹا ایک اسٹینڈرڈ اسکول کا تعلیم علم بنے ان کا بیٹا کسی کرسچن اسکول میں جائے جہاں ایک کلاس میں جاتے ہی اس کے بیٹے کی زبان سے انگریزی کے الفاظ ہو دارہ پروا انگریزی بولتا گھومے بولتا پھرے تاکہ لوگ ان کی انگریزی سن کر ہم کو ایک محضب سوسائیٹی کا فرد سمجھے اسی اینگل کو فروغ دینے کے لیے ایک باپ اپنی کمائی کا بیشتر حصہ اس اسکول میں پانچ پانچ ہزار دست دست ہزار بیس بیس ہزار روپیا مہینہ خرچ کر کے اپنے بیٹے کو ایک کلاس دو کلاس دین کلاس پڑھا کر ایک بیٹے کو ڈاکٹر اور انجنئر بننا چاہتا ہے وہ باپ بیٹے کو پڑھاتا ہے اچھی بات ہے پانچ ہزار دست در کیا بڑی چیز ہے آدمی اگر تعلیم کے لیے چاہے پوری تولت اپنے بیٹے کی تعلیم کے لیے قربان کر دے تو کم ہے مگر وہ باپ صرف تعلیم پر پروک کر دیتا ہے وہ باپ کے ذہنیت اس طرح سے مائل ہو چکے ہیں باپ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے میرا بیٹا انجنئر بنے میرا بیٹا کسی کالیج کا پروپیسر بنے مگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی ایسے باپ کے دماغ پر یہ نہیں ہے کہ میرا بیٹا اپنے سماس کا محاظر انسان بنے کی نہ بنے وہ باپ چاہتا نہیں کہ اس کا بیٹا انسانیت کو سمجھنے والا بنے کی نہ بنے یہ کی وجہ ہے اس امیر آدمی کا بیٹا خطیر رقم پانے کے بعد کوئی کسی دیش میں جا کر ایم بی بی ایس کی جریف آ لیا وہاں سے آیا پورڈیا بھے ایک درجن دکان کھول دیا اور وہاں جو بھی غریب آئے امیر آئے سب کو ایک ہی ٹنٹے سے حکرا دن میں دس ہزار ایک آدمی کو لوٹ رہا کسی کو آپریشن کے نام پر کسی کو دوائی کے نام پر کسی کو جانس کے نام پر یعنی اس لڑکے کے پاس دنیا کی تعلیمی اعتباس ایک بھاری بھرکم دگری ضرور ہے مگر انسانیت نام کی چیز اس لیے نہیں ہے کیونکہ ان کے گارجن نے ان کو انسانیت کی اہمیت کے تعلق سے کچھ رہا نہیں تھا ان کے باپ کے دماغ میں تعلیم کا نشہ تو تھا مگر تربیہ کا خیال تک اس کے ذہن میں نہیں آیا اب بیٹا پر کے انجنئر بن گیا باپ پر آپے میں ہے بیٹا انجنئر ہے دس دس لاکھ روپیہ مہیرہ کماتا ہے شام کو بیٹا گھر آیا گھر آتے ہی دیکھتا کہ ہے اس کا بڑا باپ کسی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے رونا گھونا چلانا چھیکھنا اس کی عادت ہے اس عالم میں ایک انجنئر بیٹا چاہتا ہے کہ دن پر تھکے ماندے میں گھر آتا ہوں یہ بڑھا خانستہ بہت ہے یہ بڑھا رو تھا بہت ہے اب وہ کمائی کے نشے پر دولت دی آر میں اس کا بیٹا اپنے اسی سال کے بڑھے باپ کو رہنے کا انتظام الگ سے کہیں رکھ کر دیتا ہے باس شہروں میں دیکھا اور سنا گیا ہے کہ وہاں آلڈ ہاؤسز قائم ہے بیرد آشنم جہاں بھولوں کو رکھا جاتا ہے اس کے بیٹے پتہ ہزار بیزا روپیا مہینہ دیتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں بلا شبہ آپ چاہے اپنے بیٹے کو آئی ایس آفیسر بنائے کون رکھتا ہے اسلام کیوں رکھے گا اسلام تو وہ مذہب ہے جو آپ کو ترقیب دیتا ہے کہ آپ کا بیٹا خوب بڑا داکٹر بنے آپ کا بیٹا بیٹا انجینئر بنے آپ کا بیٹا بڑا داکٹر بنے مگر داکٹر ہی نہ بنے داکٹر بننے کے ساتھ ساتھ آپ کا بیٹا سماس کا سچا انسان بھی بنے آپ کا بیٹا سماس کا خابیم بھی بنے جب تک سماس کی خدمت کی محبت آپ کے بچوں کے ذنہ و دھماک میں نہیں بسیں گے تب تک آپ کا بیٹا داکٹر ہی رہے گا انسان اندر بن پائے گا اس کے اندر جانور جانور والا کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ کیفیت بچی رہے گی اس لئے بہتر یہ ہے ایک اچھا باپ وہ ہوتا ہے جو اپنے بیٹے کو کسی مذہب سے کی بیک گراؤنڈ کے حساب سے تو اس کو تعلیم تھے بچے کو سکھائے کہ بیٹا تعلیم کا مقصد کیا ہے جہاں پڑھنے کے بعد ایک آدمی حافظ قرآن جب بانتا ہے ابھی کچھ گھنٹے میں آپ دیکھیں گے اپنی نگاہوں کے سامنے یہاں چھوٹے چھوٹے بچے آئیں گے ان کے سروں پہ کپڑے باندھے جائیں گے وہ کپڑا آپ کی نگاہوں میں ہو سکتا ہو ایک معمولی سے کپڑا ہوگا ہو سکتا ہے مارکیٹ میں اس کپڑے کی قیمت بیس پچیس روپیہ میٹر کے اعتبار سے ہو مگر جب اس حافظ قرآن کے سر پہ وہ کپڑا باندھا جائے گا دنیا کا کون پاپشاہ ہے جس کے تاج کے مقابلے میں اس کپڑے کو رکھا جائے کپڑا دنیا کے تمام پاپشاہوں کے تاج سے زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا کیونکہ وہ حافظ قرآن دنیا کی سب سے قیمتی چیز کو پڑھا ہے دنیا کے سب سے امپورٹین تھیوری کو اپنے ذہن و ذہن کا افسر کیا ہے ہمارا بچہ جب ہمارے مدرسے میں حافظ قرآن بنے گا اب صرف یہی نہیں گی ہمارا بچہ خالص حافظ رہے میں اس کا پکش دھر بھی نہیں نہ میں اس کا کبھی قائل نہ ہوں اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ سماج کے ہر بچے کو صرف حافظ قرآن بنے جائے سر کے تمام افراد کو علی و دین بنے جائے بلا شبہ آپ بنا سکتے ہیں مگر خالص عالم خالص حافظ بنا کر اپنے بچوں کو چھوڑ دینا یہ بھی اپنے بچے پر اپنے سماج پر اپنی سوسائیٹی پر پوری بھرادری پر پورے قوم پر پورے ملک پر پوری آبادی پر ظلم ہے ایک آدمی یہ سوچ لے کہ میرا بیٹا صرف حافظ قرآن نہ ہو جو بیٹا حافظ قرآن بنے گا وہی بیٹا انجنئر بھی بن جائے وہی بیٹا ڈاکٹر بھی بن جائے وہی بیٹا آئیئر کمپیٹنشن کو کرنے کا ذریعہ حاصل کرے اس کے طریقے پر عمل کرے جو آدمی صرف حافظ بننے کی قائش کرتا ہے بلا شبہ وہ سواب کا حق دار ضرور ہے ایک حافظ بہت موت برش ہے مگر حافظ قرآن اور زیادہ موت برطب ہوں گے جب قرآن کو سینے میں رکھنے کے ساتھ ساتھ اس قرآن کی ایک ایک آیت پر ریسنٹ کر کے اس کے فارمولے کو دنیا میں نشر کرے اس کے فارمولے کو دنیا میں بتائے دنیا کے سامنے ہائلائٹ کر کے یہ بتانے کی کوشش کرے اے دنیا جس قرآن عاصل کو تم تارگیٹ کر رہی ہو جس قرآن کو آج دنیا نے کس طریقے سے تارگیٹ کیا ہے اگر ہمارے سارے بچے حافظ نے قرآن بن جائے گے کون ان کا موتوڑ جواب دے گا وصیم رضی آن سے چھے مہینہ پہلے کس طرح خورت آر پھری باتیں اس نے کئی سماؤں میں کی تھی گندگین لکان لکال کر ٹی وی اینکر کے ساتھ کبھی کہتا ہے پچیس آئیتیں غلط کبھی چھپیس آئیتیں غلط کبھی کہتا ہے پورا قرآن غلط ہے آکے جب وصیم رضی کتنا ناپاک انسان ہمارے قرآن کے سمجھدان پر قرآن کے قانون پر قرآن کی آئیتوں پر قرآن کے فارمولے پر قرآن کے کانسپ پر وہ ٹپن یک کرے گا صرف حافظ ہمارا بیٹا رہے گا اس کی گردن نہیں دووج پائے گا اس کا جواب نہیں دے پائے گا اس کا مطور جواب میرا بیٹا حافظ قرآن تب دے گا جو بیٹا تعلق اسپانیہ سے پڑھ کے حافظ قرآن بھی بنے اور اسی مدفعے میں ان کو اتنی مضبوط تعلیم دی جائے کہ وصیم رضی کے طرح ہزاروں پتنصیب انسان کو ایک لائل پر کھڑا کر کے جواب دے سکے